بسم اللہ الرحمن الرحیم فاؤنٹن ہاؤس میں جہاں کے ممبرز ہمارے دلوں کے بڑے قریب ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اید منا کر آج ہم بیش سپیشل کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کرنے والے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں کچھ سپیشل لوگوں سے آج کی سپیشل اید پر ناظرین فاؤنٹن ہاؤس کے خوبصورت ممبرز جو ہیں وہ آج اید مرا رہے ہیں اور یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپ بڑے پیارے پیارے گجلے جو ہے وہ پہنا رہی ہیں یہاں کے ممبران کو شاہستہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں اور آپ ایدی مل رہی ہیں اور آپ اپنا بڑا کنٹی ٹائم چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں پر ان ممبرز کے ساتھ گزار رہی ہیں تو فیملی کیسے مینج کرتی ہے یہاں کے لیے ٹائم کیسے نکالا جاتا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کو بلکل اکیلے ایک طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ فیملیز ان کو ڈسون کیا ہوا ہوتا ہے اور اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جب ساری فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو یہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہم ان کے لیے نکال لیں اور خوشیاں ان کو بانٹیں آپ فیملی کے امرائی ہوتی ہیں جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ سب جگہ پہ میرے ساتھی ہوتے ہیں اور آج کئی جو گفت پیک ہوئے ہیں یہ سارے اس نے خود گفت پیک کی ہیں اچھا ان کے لیے گفت لے کے ہیں یہ یوت کو انوالو کرنا بڑا ضروری ہے تو ہم کچھ ممبر سے بھی باتشت کرنا چاہیں گے اور ہمار سے ایک بڑی پیاری سی ممبر موجود ہیں کھڑی ہوئی ہیں اور زرا مجھے بتائیں اپنا گجرہ دکھائیں سب سے پہلے مجھے ایتا پیارا لگ رہا ہے یہ آج کیسی گزرری ہے ایت بہت نظار ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اسی لگ رہا ہے جسے ہم اپنے پیمڈی میں ہیں بہت اچھا ہے بہت اپنا ایت میں سوز ہو رہی ہے اچھا ایت کا کوئی گانا شہر آتے آپ کو نہیں ایت کا گانا نہیں آتا نہیں یہ گانا شہر آتا ہے دبے میں دبا ہے دبے میں کےک میرے سہیلی لاکھوں میں کون سہیلی ہے آپ کی فینڈس تو کوئی بھی نہیں ہے میرے دوسئے ہیں آنتاچ جو کہ مجھے سوٹی کرتی ہے ہمڈوووش مجھے ڈوووش ہو چکی ہے میرا حرسین میڈیا میں تھا لیکن وہ بیغیرت تھا اس نے مرہا ہے پیٹا وہ میڈیا کے نام پہ دبا ہے میں اس عظیم موقع پہ میں بات کرنا چاہوں گی ایسے لوگوں کے لئے ان کے لئے اسی لوگوں کے لئے ان کے لئے issues اٹھانے چاہیے میڈیا کے لوگوں کو ایسے سوٹ کرنا چاہیے جو کہ باہر دو لوگوں کے انساف دلاتے ہیں اور گھر کے بیٹی اور بیوی انساف دلاتے ہیں میرے دو I have two little kids one is for one year and second is five year وہ سائکو کے بیشن دل رہے ہیں میرے بہت رانات ہے میرے حرسن نے ہمیں دوکہ دیا خود وہ انساف دلاتا ہے اور اس کی فیملی وہ بس انساف مام رہی ہے اس وقت میں بہت شکریہ بہت شکریہ ریلیکس ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں آج اید ہے اور سب کو اید مبارک کہہ دیں السلام علیکم میری طرح سے میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو تمام حاضرین کو حلکہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جتنے پاکستانی ہیں سب کو اید مبارک اید مبارک جی یہ خاص اید کی مبارک ہے اور یہ اید کی وہ مبارک ہے جو کہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں شاہستہ آپ نے دیکھا کہ کتنا جو ہے آپ بیپیز بیٹھیں آپ کتنا جو ہے وہ یہ لوگ فیل کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ آکر کچھ وقت گزار دیتے ہیں ہم لوگ تو آفن آن آتے رہتے ہیں ساری لوگ پر چانتے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں پھر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ایکٹیوٹیز میں ارگانائز کرتی رہتی ہیں پھر کچھ چیزوں میں ان کو کرافٹ کے کلاسز دین ہی ہیں اس میں یہ کرافٹ بناتے ہیں اور پھر ان کو شاہستہ مجھے پتے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کو نورمل ہیں یا پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب نورمل ہیں مجھے پوستن آ رہا ہے آپ سوچوں کہ ان لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوئیں گے کہ آپ سوچوں ان کو بینگلز وغیرہ جس کا میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں تو ہر ایک کو ریڈ کلر کی بینگلز چاہیں ان کو سب پتا ہے ہر چیز ان کو احساس ہے اور ہر چیز کو یہ فیل کرتے ہیں اور ہم لوگ تھوڑا سا ان کو میرے خیال سے سہی تری کسی اندرسٹین نہیں کرے اگر ہم ان کو نورملی ٹریٹ کریں تو یہ بڑے مفید شہری ہمارے پاکستان کے مجھے یہ سوال جو ہے وہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ جنہیں اب نورمل کہتے ہیں کیا یہ اب نورمل ہیں یا پھر ہمارے روئیے اب نورمل ہیں ایک اور بڑی پیاری سی بچھی جو ہے وہ اید میں آرہی ہیں کھڑی ہوئیں گی آپ مجھے بتائیں آج بڑا پیارا ڈریس آپ نے پہنایا اتنی خوبصورت لگ رہی ہے جولری بھی پہنی ہے ابھی آپ کے گجرے جو ہے منتظر ہیں اور میں شاہستہ سے ریکوست کروں گی کہ ادھر ان کو جو ہے وہ گجرہ پہنایا جائے پہلے گجرہ پہن لیں پھر ہم باتشت کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرے نام نیمہ اشرف ہے نیمہ اشرف مجھے بتاؤ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہو آج عید کیسی گزر رہی ہے میں مارچ میں آئی تھی اسی سال انیس مارچ کو آئی تھی اور ابھی ملے کچھ دیر ہوئے یہاں پر تو آج عید کے موقع پہ کس کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوں ایک دوسرے کو عید دیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سب خوش رہے ہیں آپ سے پرکل ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ایسے بہت سے ممبرز یہاں پر موجود ہیں تھوڑا سا ایک اور بڑی پیاری سی شیلو کلر میں ہمارے ساتھ ممبر موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا اینم سیدہ کمرزہرہ سیدہ کمرزہرہ ماشاء اللہ اتا خوبصورت نام ہے اور اتنی پیاری آپ تیار ہوئی ہیں آپ نے پھول بھی پہنے ہوئے چونری بھی پہنی ہوئی ہے کیا اچھا لگ رہا ہے سب سے زیادہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے بڑا پیار ہے آپ کا تینکیو اچھا مجھے پتائیں ہمیں کوئی گانا سنائیں گی کوئی گانا نہیں میں آپ کو اید کا کوئی میسج دے دیں اید ہوتی ہے خوشیوں کا تہوار آپس میں دل کے تمام محل کچھیں نکال دیں آپس میں جو باتیں ان کو نکال دیں آگے بڑھیں آپ سب کو ایکول سمجھیں مساوات سے چلیں اور ایک دوسر گلے ملیں آپ سے تمام بوگز و کینہ نکال دیں بوگز و کینہ نکال دیں اتنی ساری اتنی پیاری باتیں کس میں سکھائیں آپ کو امی ابو نے آج اید کا دین نے سب سے زیادہ کون یاد آ رہا ہے کس کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں مجھے میں لیڈی یاد آ رہا ہے ابو وہ پچھلے سار فوت ہو گئے تھے اور بہن بھائی بھی یاد آتے ہیں ایسے تو میں مجھے فون کرتے ہیں میں گھر بھی جاتی رہتے ہیں لیکن سمجھے بڑے بھائی 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 بھی یاد آ رہے ہیں ان کا نام سید علیو سین اور نیرہ مرین مجھے بہت یاد آ رہے ہیں یہاں پہ کیسا آپ کا ٹائم گزرتے ہیں یہاں پہ بہت نظر ہمارے بہت فنکشنز رینج کرتے ہیں ہمارے خوشیوں کا حیال رکھا جاتے ہیں ہمارے خوشیوں کا مناتے ہیں ایون بہت سے گفت ملتے ہیں ہمیں اور فاؤنٹن ہاؤس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی گھر میں ایسا بچہ یا ان کا کزن یا ان کا ارسیدار تھوڑا سا بھی مدینی طب پر ہے تو اس کو ضرور فاؤنٹن ہاؤس لائے یہاں پہ اوپی ڈی ہوتی ہے چیک اپ ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے آپ ٹھیک ہیں جی میں بہت سٹیبل ہوں اور اب میں سٹیبل میمبرز کا ایک کام ہے کہ جو بھی نئے پیشنٹ آئے اس کو میمبر کا جاتے ہیں جو بھی نئے میمبر آئے اس کا حیال رکھا جائے اس کو حلیات سے ٹھیک کیا جائے ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں اور میرے پیغام ہے کہ میں خود بھی ہر کسو کہتے ہیں اپنے خانان میں جاؤں میں جاؤں کہ اگر خانان میں کوئی بندہ نظر رہا تو اس کو ہی دفعہ لائیں فاؤنٹن ہاؤس پہ تین ماہ کے اندران تو ریکاور کر جاتا ہے اس کے بعد وہ میرے میٹسل پر رہتا ہے بہت زبردست بات ہے آپ نے اور بڑا خوبصورت کچھ اور لوگوں کی طرح پڑھتے ہیں یہاں پر بہت سے میمبرز موجود ہیں اید منا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کوش روک پریشان بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا؟ تحسین زہرہ تحسین زہرہ آج عید کیسی گزردی ہے سب کو دیکھنے والوں کو عید مبارک کہہ دیں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک کوئی گانا سنائیں گے میں آج عید کے موقع پر عید کے موقع آتا نہیں ہے کوئی بھی گانا سناتے ہیں آپ نہیں آتا کوئی شیر آتا ہے اچھا سب کو سناتا ہے یاد کون آرہا ہے آج عید کے دن پر یاد چھوٹی بہن اور بھائی چھوٹی بہن ایتی پیاری آپ نے جھولری بھی پہنی ہے ڈریس بھی پہنا ہے کسے لے کے دیا ہے میس نے پہنا ہے بہت زبردست بہت زبردست یہ آپ پہ کچھ اور لوگ بات کرنا چاہے ہیں آپ پھڑا ایدر ہوں گی آپ پھڑا اٹھ کے آئیں جھولری پہنی ہوئی ہے اور جھولری پہنی ہوئی ہے اور بقاعدہ عید منائی جا رہی ہے اور دکھائیت تھی پیارے آپ نے ایرنگ بھی پہنے ہوئے واہ جی واہ بڑا زبردست لگ رہی ہے یہ بتائیں کیا نام ہے نوشین اور مجھے کوئی گانا تو سنایا مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے پردست میرے یارہ وادانوانا مجھے یاد رکھنا کبھول ہینا جانا واؤ بھول نہ جانا یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ بھائی کو یہ سب سے زیادہ یاد کون آتا ہے یہ رہتے ہوئے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیے گا؟ مجھے لے جائے یہاں کے اور میں بہترین در کرنی ہے اور اچھا لگ رہا ہے یہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں میں نا عرصے اب آپ ٹھیک ہیں بلکل یہاں پر موجود میمبرز اپنے آپ کو بلکل ٹھیک سمجھتے ہیں اپنی صحت بہترین سمجھتے ہیں کچھ اور لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں آئیے گا ادھر سامنے آئیں اور مجھے یہ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے میں اپنی بیٹی کو میسج دینا چاہوں گی میں اپنی بیٹی کو مبارک دینا چاہوں گی اید بلکل سیدی کے پاس ہے میری بیٹی یارہ سال ہو گیا مجھے ملنے نہیں دیا ان لوگوں نے اپنی بیٹی سے اور میں اس بیٹی کی وجہ سے میری کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے پھر میں بار بار فانٹر ہاؤس میں آتی ہوں یہاں کی مہمیں یہاں کی لوگ بہت اچھے ہیں میں میشہ سار آمیر میری طبیعت پھر کنڈرول ہو جاتی ہے میں چاہتی ہوں میری بیٹی بلکیس ممی ملوائیں میری بیٹی سے مجھے ملوائیں اگر ان کی بیٹی واقعی کسی کی تحویل میں تو انہیں ان سے ملوانا چاہیے اور کون بات کرنا چاہتا ہے آپ ہیدھر آئیں اٹھ کے آئیں اتنی پیاری آپ نے پہلی بھی بات کیا کیا نام ہے آپ کا میوش ہے نا میوش آپ کی آپ طبیعت کیسی ہے سٹیبل فیل کرتی ہے جی کوئی گانا سنائیں گی کوئی شیر سنائیں گی شیر سنا دوں گی ضرور سنائیں اس دل کو کسی دوست کی آس رہتی ہے اس نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے تیرے بغیر کسی چیز کی کمیتوں نہیں پھر بھی طبیعت اداس رہتی ہے طبیعت اداس رہتی ہے آج عید کے دن طبیعت اداس ہے اپنے پیاروں سے دور رہنے کی وجہ سے اور بھی کچھ لوگ ہیں بات کر رہے ہیں اور شاہستہ بہت بیزی ہیں اپنے میمبرز کے ساتھ شاہستہ ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کھڑے ہوکے ادھر تھوڑا سائیں اگر اور ہم سے بات کریں آئیں 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 ضرور آئیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں گانا سنا دیں آج میں بہت سوڑے لگا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تم ہی ہو جس پہ دل مردہ ہے بہت زبردست بہت زبردست بہت شکریہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ میں اگر کہوں کہ میری سب سے زبردست عید یہاں پر گزر رہی ہے ویسے تو میں ہر جو ہے وہ عید یہاں ضرور جو ہے وہ چکر لگاتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ بڑا زبردست کوارڈینیشن کا موقع بھی مل رہا ہے تو شاستہ چاہری ہے کہ گجرہ مجھے بھی پہنائیں ضرور پہنائیں کیونکہ ان کے ساتھ عید میں آری ہے بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہاں پر اکثر ان کے ساتھ کوارڈینیشن رہتی ہے کتنا روئیوں پر اثر پڑتا ہے یہ جب ہم پوزیٹیوڈی ان تقرف دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے تھیرپی ہے نا کیونکہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دیار ایمپورٹنٹ اور سارے لوگ ان کو جو آکے پوچھ رہے ہیں ان کو ویٹیج دے رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا دل پہل جاتا ہے جیسے آپ دیکھو اگر ہم اکیلے رہے ہیں اور ہمارے کوئی مہمان نہ آئے ملنے کے لیے ہمیں کوئی کسی اور سے ملاقات نہ ہو تو ہم لوگ بڑا لونلی سا پیل کرتے ہیں بالکل یقیناً اپنے آپ کو ایمپورٹنٹس جو ہے وہ فیل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ینگ آپ کا بیٹہ بھی مور چکتے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے ینگ سرس کو کتنا ان وال تھوڑا سا آگیا ہیں اور کیا نام ہے آپ کا زین زین آپ ماشاء اللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور آپ گجرے لے کے اپنے مدر کے ساتھ سپیشلی اید والا دن دوستوں کو چھوڑ کے یہاں پر منا رہے ہیں تو کیسے مینج کرتے ہیں بسیقی یہ ہے کہ میں اپنی امی کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں کام کروا رہا ہوں ان کلابریٹ جب کرتے ہیں تو مطلب ایک باگ بون یا ایک اسسٹنٹ مینجر ٹائپ کا سین ہے تو میں کہتا ہوں امی کے ساتھ جائیں امی جائیں لیکن اچھا فیل ہوتا ہے جب سپیشل لوگوں سے جائیں جی سٹارٹ میں تو کہتے ہیں میں اسے نہیں دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ آپ کو جیسے آئیڈیا ہے کہ سارے منٹلی چیلنجڈ ہیں اور سارے اس طرح ممبرز ہیں ہی تر کے فاؤنٹن ہاؤس کی سٹارٹ میں تو میں نہیں آتا تھا مطلب دلی نہیں کرتا تھا کیونکہ آپ سے بیرے بل نہیں ہوتا وہ اور اب رہا نہیں جاتا اب یہ کہ اب ان کے ساتھ کیونکہ ایز ای فیاملی والا تعلق ہوگئے کیونکہ یہ پھر ویڈ کرتے ہیں کہ آپ آئے نہیں آئے نہیں کوئی بھی عید کا موقع یا اس طرح تو انشاءاللہ پھر ہم نیکس ٹائم بھی آتے لیں گے جی زبردست پلکل یانگسٹرز کو انوالف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سے ممبرز موجود ہیں بہت سے باتیں کرنی ہیں بہت سے خوبصورت جو ہے وہ گانے بھی سننے ہیں میوسک کی کلاسز بھی لیتے ہیں لیکن ابھی ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو اور مزید جو ہے وہ آج عید کی خوشیہ ہم کیسے منا رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم عید منا رہے ہیں فاؤنٹن ہاؤس کے ممبرز کے ساتھ اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ عید گزر رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ممبر موجود ہیں عید کا پیغام دینا چاہتی ہیں اپنی سٹوری بتانا چاہتی ہیں جو کہ کوئی اکثر ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی سٹوریز نہیں سنتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس حال کو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو بتائیے گا سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک کہہ دیں میدہف سے پوری قوم کا بہت بہت عید مبارک ہو اور عید ایسی خوشی ہے جس میں کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو جو ہے جتنا بھی انوارف کریں غریب طبقہ جمتنا بھی ہمارا غریب طبقہ ہے ان سب میں خوشیاں بڑھ جاتی ہیں ہماری طرف سے اچھا مجھے بتائیں آپ اتر کیسے آئی ہیں آپ کی گھر والے کون ہیں میں جو ہوں ملکہ ترانم نور جہان کی بیٹی ہوں اور خیاس الدین ڈار ساکھ جو آپ جانتے ہوں کہ میرے ابو ہیں اور میں جو میری امی نے میرے نام پہ جو ہے نا جب وہ فوت ہو رہی تھی تو اس سے پہلے کافی حصہ کر رکھا تھا میرے دادا ابو نے جو ہے میرے نام پہ کافی کچھ رکھا ہوا تھا تو ان لوگوں نے جب میں جوان ہوئی تو میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے میرے نام پہ ان سے سب کچھ ہٹا کر سین کروا لیا مجھ سے پیپر زبردستی رات کو سوتے ہوئے سین کروا دیئے میرے طرف سے جو ہے نا سپریم کورٹ کے جج کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ پلیز میرا حق مجھے دلوایا جائے میرے بائیوں نے اور میری ستیلی ماں نے بھی میرا جو ہے نا حق پر جو ہے میرا جو حق تھا اس پر جو ہے نا سین کروا لیا مجھ سے زبردستی سین کروا لیا ہے آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی ہیں یہ کس سے بتایا آپ کو بس مجھے جو ہے نا بشارت ہو جاتی ہے ایک اور جو ہے وہ ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا کیا نام ہے شایدہ سعید ہے میری طرح سے پوری دنیا اسلام کو عید مبارک ہو میں اپنے ہیسمنٹ کا نام ہے کہ شیئر ڈیلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایدر سے چاند کو تم دیکھو ادر سے چاند کو ہم دیکھیں نگاہیں جب ٹکڑائیں تو ہماری عید ہو جائے آپ کی ہیسمنٹ کہا ہوتے ہیں میرے ہیسمنٹ سے آل کھوٹ میں کسٹم ماشاہ کسٹم افیسر ہیں تو آپ یہاں کیوں ہیں بس میں زینی ڈینشن کی مریض ہوں دوائیاں چھوڑ جاتی تو فیدر آنا پڑتا ہے کوئی پیغام دینا چاہیے گی دیکھنے والوں کو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ کون یاد آ رہے ہیں مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں اپنے نواس سے یاد آ رہے ہیں اپنے بچے یاد آ رہے ہیں تو اید کے موقع پر آپ کو ملنے آنا چاہیے تھا ان کو شاید اللہ خرے آ جائیں یہ منتظر ہیں یہاں موجود لوگ اپنے پیاروں کے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں آکے کچھ وقت ان کے ساتھ سپینڈ کر کے جائیں تاکہ یہ جو ایک دپریشن ہوتا ہے کہ اپنے پیارے ملنے نہائے اٹلیس اس میں کچھ کمی واقع ہو جیسا کہ آپ مختلف میمبر سے گپتگو کر رہے ہیں اور اس وقت ڈاکٹر آئیشا بھی میمبر سے مل رہی ہیں اور یہاں پر فاؤنٹن ہاؤس کے جو معاملات دیکھتی ہیں اور میمبر کے ساتھ جو ہے وہ عید بھی بنا رہی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آئیشا آپ اپنے ممبر کے ساتھ یہ آپ کی فیملی ہے جیسا کہ آپ کہتی ہیں ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں کیسا لگ رہا ہے عید کیسی گزر رہی ہے اور کتنا ان کی طبیعت پر فرق بڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تانکیو بری مچ آپ آج کے دن سپیشلی یہاں پر تشیف لائنگ جسٹ آپ کو میں ایک احساس کی بات بتاتی ہوں یہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں جیسے آپ نے ابھی یہ کہا ڈاکٹر امجد ساکب ان کی پوری ٹیم ایکزیکٹر کمیٹی ہماری ہمارے ان سے پہلے حارم رشید اور ان سے پہلے رشید چودی صاحب یہ ہمارا ٹیڈیشن ہے کہ ہم اپنی عید ان کے ساتھ بناتے ہیں جن کے ساتھ ان کے اپنے پیارے بھی اتنی بناتے ہیں تو یہ منتظر آنکھ ہیں جو اپنے گھر والوں کو ڈھونڈتی ہیں کم سے کم یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں تو آج کے دن ہم ان کے لیے بہت سارا حلق اللہ ہے مزید اور ہم بہت کچھ کریں گے بلکل ایک نارمل پرسن کو بھی جب کوئی اچھا کام کرتا ہے جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ایک پوزیٹیو چینج ہمیں نظر آتا ہے پرفومنس میں بہتری نظر آتی ہے کچھ اور میمبرز موجود ہیں ان سے بابچرید کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ سویرہ سویرہ اتنا خوبصورت آپ کا نام ہے اپنے ہی آپ پیاری لگ رہی ہیں آپ نے جولری پہنی ہوئی ہے گجرے بھی پہنے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے آئے کس کس نے گفت کی ہے اور سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے آپ کو آج مجھے یہ تو باجی نہ دی ہے باجی آیا نہیں سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے آج آپ کو سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے آج آپ کو سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے آپ کو گجرے گجرے اچھے لگ رہے ہیں پھول پسند لے آپ کو اچھا پری ہمیں کوئی گانا سنائیں گے آپ کوئی شیر سنائیں گے آپ پہلے کہہ رہی تھے گانا سنو سنائیں لب ہوا اب یہ نہ پوچھو یہ کب ہوا ہاں لب ہوا دونوں نے چاہا یہ تب ہوا یہ غاگل سی یہ عرش جوان لے چاہے اب جانے کان اب دور اطلق اے جانے جہاں جائے گا یہ سلسلہ کون یاد آتا ہے سب سے زیادہ بہن یاد آتی ہے جو ادھر چھوڑ کے گئے کیا نام ہے اس کا آسفا اچھا اپنی بہن کو پیغام دینا چاہتی ہیں عید کے دن میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے آکے مل کے جائیں اور کون یاد آتا ہے والدین ہیں آپ کے ڈیڈی ہیں وہ امی نہیں ہیں ڈیڈی کو کیا پیغام دیں گے کہ باجی کے ساتھ ملنے آئے مجھے ملنے آئے یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ عید کے محقے پر ان سے ملنے آیا جائے کچھ اور میمبر سے آپ کی بات کرواتے ہیں کچھ اور میمبر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہمیں گانا بھی سنانا چاہ رہے ہیں پہلے بھی ہم نے بات کی اور اپنا پرابلم بھی بتایا اپنا مسئلہ بھی بتایا اب مجھے بتائیں کیا ڈیڈیڈ کرنا چاہیں گے جان بھی دے دوں تو کہے او جانے جانا جان بھی دے دوں تو کہے او جانے جانا تیری پہ غیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی دے دیگیٹ کیا جاتا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام فرس لیمی آپ بھی بڑا تیار ہوئی ہیں اپنے گچھے بھی پہنے میں جھلری بھی پہنی ہوئی ہے اج اید کے دن کیا پیغام دینا چاہے گی اید کے دن میں یہ پیغام دینا چاہتھی ہوں کہ میرے مہباپ اور میرے بڑے بھین بھائی کون ہی پورساس ہے اب دی داری ہے جھلنے کیو نہیں ہا رہے ہیں سمجھے سے میں روتاک سے روتی ہوتی ہوں کہ میرے ماں باپ بینٹ بھائیوں کو کیوں نہیں احساس ہے میرا سب سے زیادہ کن یاد آتا ہے سب سے زیادہ ماں یاد آتی ہے ہاں مل کر گئی تھی اب اتنے دن ہو گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دبارہ آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ایک اور ممبر موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا فرہین فرہین آج عید کا دن ہے آپ کو عید بہت مبارک ہو کس کو مبارک پاس دینا چاہیں گی کیا پیغام دینا چاہیں گے میں اپنی بہن کو مبارک پاس دینا چاہوں گے وہ اسلامباز میں رہتے ہیں وہ مجھے یہاں چھوڑ کے گئی تو میں ان کو مبارک پاس دینا چاہتا ہوں اور ان کو میں کہتا ہی ان کا نام اسیح نظیر ہے تو مجھے آ کے لے جائے کب سے آپ کو چھوڑ کے گئی ہوئی ہے کیا مجھے چھے منتھ ہو گئی ہے سکس منتھ ہو گئی ہے ملنے آئی ہے اس دوران جی کیا کہتی ہیں ابھی اس وقت میں تھوڑا عرصہ باتا مجھے اٹیک باتا شوڑ کا نا اچھا تو ابھی میں بیمار تھی اس لیے چھوڑ گئی تو اب آپ سے ہر منتھ فیل کرتی ہیں جی اب میری چھوڑ کنٹرول ہے اب میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آپ کے بچے بگرہ ہیں نہیں میرے بچے نہیں ہیں دہنے ہیں وہ چھوڑ کے لیے دہنے ہیں اچھا کوئی گانا آتا ہے آپ کو نہیں گانا تو مجھے نہیں آتا تو میں ایک شیر سنا دوں گے کیا بات ہے بہت زبردست اور آج عید کی کشنیاں تو بالا ہو چکی ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ یہاں پر موجود میمبرز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اپنی سٹوریز سنا رہے ہیں اپنے دکھ شیئر کر رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے کچھ میمبرز اپنی سٹوریز بتا رہے ہیں کچھ اپنی پیغامات پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ایک ایسی ہی میمبر ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے خود ہمیں بلا کر کہا کہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کیا نام ہے؟ میرا نام ربینہ معروف ہے اچھا ربینہ ابھی آپ بتا رہی تھی پیغام دینا چاہتی ہے کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ میرے بہن بھائی کافی عرصے سے یہاں آئے نہیں ہے تو میرا بھانجہ مرانٹ حسین ہے وہ بھی نہیں آیا بات کی ہوئی اگر وہ سن رہے ہیں تو میری بھانجہ کی شادی ہو چکی ہے یہاں رہی ہیں اتنے فنکشن میں میں رن کریں یہاں سب میرا اتنا خیال کر رہے ہیں میں خوش بھی ہوں یہاں لیکن میرے سب چیزیں یہاں سب پوری ہو رہی ہیں لیکن میرے گھر سے کوئی جو ملنے نہیں آ رہا ہوں مجھے ملنے آکھے تھا سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ میرے بھائی جو مجھے اور جو میرے شوہر ادھر مجھے دونوں داخل کر آکے گئے تھے بچے بھی ہیں آپ کے چھوٹی امی سے بچے ہیں میرے دین وہ یاد آتے ہیں؟ وہ بھی یاد آتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کے نام لے کے بتائیں آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے بہمد آدل میرے بہمد اسپان میر سمیہ بی بکھو بہت بہت عید کبارک اور بچوں کی چھوٹی امی سے میں معافی بانگتی ہو کر سے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے اور میں اپنے شوہر سے بھی معافی بانگتی ہو کر سے میرے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے اور کچھ میمبرز مورد ہے میرے بہت کا بھی شکریہ میرے بہن کا بھی شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آپ کا کیا نام ہے؟ شلطیف اپشاہ لطیف اپشاہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہیں؟ آج عید کا دن ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہاں ہماری پہنوں نے تیاروں نے ادبا ہے میں مہتبا مدرس آل بی رحمت اللی صاحب اسے درست چین لیا گیا ہے اور یہاں مجھے چھوڑ دیا گیا ہے کیا چین لیا گیا آپ سے؟ میں درست کی مہتمم ہوں میرے پانچ بچے وہاں قتل کیے گئے ہیں اور ہاں جی وہ درست چیننا چاہتے تھے تو درست چین لیا اس کا ایک مربع تھا درست کا وہ بھی پہلے چین لیا اس کا ٹھیکا تھا سانتراسی سے لے کر اب تر کا ٹھیکا بھی جیچے چاچو لگتے ہیں رشتے میں انہوں نے چیننا ہے اور چاچو کے دو بیٹے ہیں انہوں نے ٹھیکا ان کے قبضے میں ہے مربع بھی ان کے قبضے میں ہے اور اب مجھے یہاں چھوڑ دیا اور درست پر قبضہ کر لیا آپ کی صحیح ٹھیک ہے؟ میں سے ٹھیک ہے یہاں آکے میں ٹھیک ہوئی ہوں اگر بھائی مجھے یہاں نہ چھوڑتے تو ہو سکتے میرا قتل کر دیا جاتا تو میں مجھے انہوں نے بچانے کے لیے یہاں چھوڑا تھا تو میں اپنے درست میں واپس جانا چاہتی ہوں اور میری امی جو سکھی والی امی ہے وہ تو زندہ ہے جن ایک امی نے مجھے پالا تھا وہ میبو فوت ہو گئے ہیں تو میں سکھی والی امی سے ملنا چاہتی ہوں لیکن ان کا مجھے ڈریس پتہ نہیں ہے تو میں چاہتی تھی کہ آپ کوئی کر دیں اطلاق کر دیں تو اچھا ہے میں ملنا چاہتی ہوں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے مجھے امی اور بہن بھائی یاد آتے ہیں میں پیغام دینا چاہیں گے میں دینا چاہوں گے کہ مجھے ملیں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اور میرے اصل والد کا نام تو محمد امین سکھیرا ہے محمد امین سکھیرا ہے اور بھائی کا نام یامین امین سکھیرا ہے ہمشیرہ یاسمین آپ کے بچے بھی تھے میرے بچے پانچ تھے پانچوں قتل کر دیئے مرات کی ہسپنٹ ہسپنٹ سے لیدگی ہوگی اسے انہوں نے دشمنوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا کچھ قتل کے دوران کچھ قتل کے اس کی جب میں نے کیا تھا کتل کے استانے میں تو اس وقت انہوں نے اسے حراسہ کر کے اپنی طرف کر لیا تھا تو اس کے بعد سے وہ ادھر ہیا ہے میری اور اس کی علیتگی ہوگی تھی تو اس طرح سے پھر وہ میں علیتہ رہتی تھی وہ علیتہ رہتا تھا اور درس میں میری رہائش تھی میری رہائش سے اگست میں ختم کی گئی مجھے یہاں بھائی چھوڑ گئے لیکن بھائیوں نے میرے فائدے کے لیے مجھے چھوڑ آئے کیونکہ میلے آتے ہیں بھائی مہینے بعد آتے ہیں مجھے آ نے یہاں تھی اید آپ کو اید یاد آتی ہے جب آپ پہلے اید رہتی تھی کس طرح مناتے ہیں میری میری اید یہی ہوتی تھی کہ ب ست تمک رہے口 عید کی نماز پڑتی تھی پڑ کے سو جاتی تھی بچوں کے ساتھ عید کیسے بزرتی تھی بچوں میں بھی میری مجھے slit عید کی کچھ haircut ابو تو تھے نہیں اور جنہوں نے پالا تھا ان کے پاس میری گزرتی تھی تو وہ بھی رباس ایسے ہی گزرتی تھی زیادہ سو کے ہی گزارتی تھی تو اب بھی ایسے ہی گزرتی تھی لیکن یہاں ایسے ہی گزارنے دیتے ہیں ہم نے اٹھا کے اٹھا دیا ہے آپ سونا چاہتی ہیں لیکن سب کے ساتھ میل پیٹ کے اچھا نہیں لگتا ابھی اپنے گجھرے پہنے ابھی آپ کی نیکیپٹس بھی ہیں جی بہت اچھا لگائی تھا انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا میں بلکہ سوچ رہی تھی کہ سونے کے لیے جاؤں لیکن میں نہیں گئی بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پر اس طرح کے بہت سے میمبرز موجود ہیں اور ہر ایک کی اپنی سٹوری ہے ہر ایک کی اپنی یادیں ہیں اور یہ جب یادیں میکس ہوتی ہیں تو ایک خودصورت انتزاج بن جاتا ہے اور اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور میمبرز سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور میمبرز موجود ہیں اور جس طرح سے بریک سے پہلے ہم لوگوں نے بڑی زبردست گفتگو کی تو کچھ اور میمبرز جو والنٹیر لی ہمیں گانا بھی سنانا چاہ رہے ہیں شیر بھی سنانا چاہ رہے ہیں اور باتیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری سی میمبر موجود ہیں بڑی پیاری سی ڈرسنگ کی ہوئیے چوڑیاں دکھائیں پہلے اپنی مجھے یہ دیکھیں جی اتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئیے گجرے بھی پہنے ہوئے ہیں اور کیا اچھا لگ رہا سب سے زیادہ آج بس یہ اید کا سماج وحاج ہے آج آپ کا وہ میک اپ بھی ہو یہ کس نے کیا ہے میں نے خود کیا ہے خود میک اپ کیا ہے آپ نے آپ کو میک اپ آرٹس بھی ہے تو نام کیا بتایا آپ نے سیرش سیرش مجھے یہ بتائیں کہ آج اید کا دن ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے دیکھنے والوں کو گھر والوں کو اور سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے سب سے زیادہ مجھے مجھے پاپا یاد آتا ہے وہ زندہ ہے الحمدللہ اللہ کو شکر ہے مجھے ملنے بھی آتے ہیں اور سارے زندہ یہ اپنے ماں کی دعائیں لوں گی بس صحیح کہنا چاہتے ہیں ماں کی دعا لو خوش رہو بس جو ماں کی دعا لاتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہو اور کون کون ہے آپ کے گھر میں جو آپ کو یاد آتا ہے بھائی بھی یاد آتا ہے بہن بھی یاد آتا ہے سب ہی یاد آتا ہے تو اچھا بھی آپ نے کہہ رہی تھی گانا سنا رہا ہے کون سا گانا سنا رہا ہے آتیف اسلم کا تیرے بین میں اچھا دوبردست آتیف اسلم پسند لے آپ کو جی جی کیسے جیا کیسے جیا تیرے بین لے کر یاد تیری کرتی ہے چندنی بھورے سے ہی کبھی تو مل جائے کہیں بھولینا تجھ بین یاد مری تجھ بین یاد مری بھولینا دوبارہ سنا دیں کوئی اور سنا دیں کوئی اور سنا دیں گلابی آکھ جو تیری دیکھیں شرابی دل ہو گیا سمحہ لے مجھ کو او میرے یاروں سمحہ لے مشکل ہو گیا دل میں ملے خواب ترے تسویرے جیسے ہو دیواروں پر تجھ پر فدیاء میں کیوں ہوں آتا ہے غصہ مجھے پیارے پیارے کیا بات ہے جی بہت سمحہ لے مان کیا دل دھا گا کیا کہوں میں دل میں با سمحہ لے مجھے پیارے مجھے پیارے سمحہ لے مجھے پیارے میں سنتی ہی کنی پر سمحہ لے مجھے پیارے سب سے زیادہ کون سا کانا سنتی ہیں آتفی سنتی ہی آتف اسلم کوئی سنتی ہیں آتف اسلم صاحب آپ کے فین موجود ہیں یہاں پر آپ کو ضرور یہاں پر آنا چاہیے ایک اور بڑی پیاری سی ممبر ہمارے ساکھ موجود ہیں آپ نے بھی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور گچھرے بھی پہنے ہوئے تیار بھی ہوئی ہیں آج کس نے تیار کیا ہے آنٹی کنیز نے کس نے تیار کیا ہے آنٹی کنیز نے آنٹی کنیز نے تیار کیا ہے نام کیا آپ کا مریم مریم بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ مریم آج کیا سنائیں گی عید کا دن ہے کوئی عید کے موقع پہ کچھ سکھا ہے کوئی گانا شانا یاد کیا ہے جی آج جی سنائیں تجھے دیکھا تو یہ جانا سناؤں پیار ہوتا ہے دیوانا سناؤں اب یہاں سے کہا جائیں ہاں تیری باہو میں مر جائیں ہاں آنکھیں میری سپنے تیرے دل میرا یادے تیرے ہاں میرا ہے کیا للالا سب کچھ تیرا للالا یا تیری فرانس ہے میری میری باہو میں ہاں تو تیرے آگے مسکرانے لگے سارے کا مریم آپ تو بڑا اچھا گاتیں ہیں میوزک کلاس میں سیکھتی ہیں جی جی آنکھیں پیار Definitely آنکھیں جی کوئی اید کا شیر مرکتا ہے جی کوئی ساہلی ایک شیر ساہلی شیر اوہ آپ لوگ بیس پرینڈ لو خود یہ پرینڈ ہے آپ کی دونوں ایک دوستے کی فرنجزیں کٹھی ہیں آپ کی تو اید بڑی زبردست ہوگی کٹھے بیٹھے ویٹھے رہتے ہیں وہ بھی آپ کی پیش پرنڈ ہے اور یہ بس پوری سی دوست ہے آپ نے گھر جانا ہے آپ نے گھر جانا تھا مجھے یہ بتائیں کہ اید کا دن ہے گھر میں سب سے زیادہ کون یاد آرہا ہے بشرا میری بہن بشرا بہن یاد آرہی ہے اس کو کیا کہنا چاہوگی بہن خوش ہوں جی گھر جانے بھی پینے چونیا بھی پینے دیکھا بھی کیا ہوئے آپ چاہتے ہیں وہ ملنے آئیں جی بہت جی ہمارے ساتھ میمبرز موجود ہیں اور یہاں پر تقریباً ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ ان سے ملنے آیا چاہے ان کے پیارے ان سے ملنے آئے تمام دیکھنے والوں کو میں بھی کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر آئیں کچھ وقت گزاریں انہیں ہماری ضرورت ہے جیسا کہ عید کے خوشیاں کھانے کے بغیر ادوری ہوتی ہیں تو جس طرح سے ہر گھر میں رنگارن ڈشز کا احتمام کیا جاتا ہے ان کے لئے اس طرح سے ڈشز تو نہیں بنای جاتی لیکن کیونکہ پہیزی کھانا ہوگا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت احتمام کیا جاتا ہے اور اس وقت دوپہر کا کھانا چل رہا ہے اور کچھ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا آپ کیسا بنائے آج کا کھانا اور عید کیسی گزر رہی ہے عید بھی اچھی گزر یہ کھانا بھی اچھا ہے کیا میسج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو ابھی ہم انڈ کی طرف جانے ہیں اپنے پروگرام کے آپ سب لوگ خوش رہے ہیں اور عید انجوائے کریں الحمدللہ عید کو انجوائے کریں مل بیٹھ کر کھائیں اور یہ بڑا خوبصورت منظر لگ رہا ہے ایک ہال میں سب کٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں کچھ اور ممبر سے باتشت کر لیتے ہیں یہاں پر بڑے پیارے پیارے ممبرز موجود ہیں عید مباری کو عید کا کھانا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کھانا یہ عالقوشت پکا ہے سب کھا رہے ہیں بس کون سے فیورٹ فیورٹ ڈش کونسی آپ یہ سب سے اچھا گیا لگتا ہے پلاو مٹن پلاو اچھا لگتا ہے آن جی اچھا مجھے بتائیں آج عید کا دن ہے سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی میں گھر جانا چاہتی ہے اپنے ابوگوں کے آئے ہیں انہوں مجھے لے جے تین مہینے ہو رہے ہیں میں ہی دری ہوں تو وہ آئیں گے پھر مجھے لے کر جائیں گے بیچ میں کوئی ملنے آیا ہے بہت بہت آیا ہے دعائی گرہ دیکھ کے چلا گیا جی بالکل یہاں پر ممبرز موجود ہیں اور اس ٹائم یقیناً ہم زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیں گے اور پورا اگر ہم بیو دکھائیں ہال کا تو یہاں پر اس ٹائم کھانے کا وقت ہے اور یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ سان کیا نام ہے؟ سان اچھا مجھے یہ بتائیں اید کیسی گزر رہی ہے؟ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ربینہ کیسی گزر رہی ہے اید کھانا کیسا بنا ہوئے ہیں؟ کھانا تو ٹھیک بنا ہوئے ہیں مجھے یہاں پر کھانا کھانا کھائیں اور یہاں پر تقریباً ہر میمبر کا یہی پروبیم ہے یہی شکایت ہے کہ ان کے پیارے ان سے ملنے کیوں نہیں آتے اس ٹائم جو ہے وہ اید جو ہے وہ تقریباً گزر چکی ہے شام کا وقت ہو رہا ہے اور جو اپنے پیاروں کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھک شکے ہیں لیکن پھر بھی ایک امید باقی ہے اور آج بیر سپیشل کے تواصل سے میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی تمام دیکھنے والوں کو کہ اپنا کچھ وقت نکالیں اگر ان کے پیارے ہمیں سن رہے ہیں تو وہ اپنا وقت نکالیں اور اگر عام لوگ سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنا کچھ وقت نکالیں اور آ کر یہاں پر اید کی کشیاں ان لوگوں کے ساتھ بھی منائے جن کے اپنے انہیں بھول بھیجے ہیں اسی کے ساتھ روبا عروج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ